انسان اپنے ماحول سے ہمیشہ اثر لیتا ہے اس کے اردگرد دائیں بائیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کہ اس شخص کی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل لوگ زیادہ ناراض زیادہ بدگمان اور زیادہ ناخوش اس لیے رہتے ہیں کہ نراض لوگوں کے اندر وقت گزارتے ہیں ساس بہو سے نراض ہے بہو ساس سے نراض ہے چھوٹا بھائی بڑے سے نراض ہے بڑا چھوٹے سے نراض ہے میاں بیوی سے نراض ہے بیوی میاں سے نراض نراض لوگوں کے بیچ رہ رہ کے سارے نراض ہی رہنا شروع ہو گئے اردگرد دائیں بائیں چونکہ ایسے لوگ رہتے ہیں تو اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے طبیعت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ اسی سانچے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میری نہ چاہتے ہوئے بھی شخصیر ڈھلنے لگی ہے بچوں سے جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے بچوں کو جب بھی سبق پڑھاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فلان کا بیٹا اتنے پیسے کمارا ہے فلان کا بچہ اتنا مال جمع کر رہا ہے فلان کا بیٹا فلان ہدے پر پہنچ گیا ہے انہیں ہم رغبت دلاتے ہیں پیسے کی مال کی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ چونکہ اس کا مزاج بن گیا ہے مال دولت فقط مال دولت تو وہ پھر اپنے والد سے بھی ایک ٹائم پہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اببا جی اگر آپ کو ڈھبکا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے پھر والد سے بھی بچوں سے عزت کرانے کے لئے اببا کا مال دار ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محول بنایا ہے نا دائیں واائیں کا جو محول ہوتا ہے نا وہ انسان پر اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے ہماری جو صحبت ہوتی ہے ہم کس کے پاس بیٹھتے ہیں کس کی بات سنتے ہیں کس کو فالو کرتے ہیں کس کے پیچھے لگتے ہیں وہ بندہ کس طرح کا ہے اس کی شخصیت کے لازمی اثرات ہماری شخصیت کے اندر منتقل ہوتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس فطرت کا اس مزاج کا مالک سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا تم اس طرح کرو رب سے ڈرونا اور تم سنگت ہی اچھے لوگوں کی اختیار کرو یا ایوہ اللہ زینہ امان اتق اللہ وکونو ما صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کی سنگت اختیار کرو صادقین کے ساتھ بیٹھو جب تم ایسے لوگوں میں بیٹھو گے جو سچے ہیں تو تمہارے مزاج میں سچائی آئے گی انسان بے صبر آدمی کے پاس بیٹھتا ہے نا تو ہر وقت شکوا کرتا ہے یار کیا بتاؤں بڑے علات خراب ہیں فلانا بھی بڑا تنگ کرتا ہے فلانا بھی تنگ کرتا ہے دوست بھی سارے بے وفا نکل آئے رشتہ دار بھی سارے لڑائی کرتا ہے وہ بیٹھتا ہے ایسے لوگوں میں جو مطمئن نہیں تو انسان خود غیر مطمئن زندگی گزارنے لگتا ہے لیکن اگر وہ ان لوگوں میں بیٹھا ہے نا جو اللہ کی رضا پر بڑے ہی راضی ہیں بڑے سابر ہیں بڑے شاکر ہیں بڑے کنات والے ہیں بڑے لوگ مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر وہ جب ان لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتمنانے قلبی والی زندگی عطا کرتا ہے ہمارے ہاں بدعقیدگی کیسے بڑھتی ہے کہیں رافضیت تو کہیں تفضیلیت تو کہیں کوئی سعابہ کا بے عدب تو کہیں کوئی اہلِ بیعت کے بارے میں کچھی بات کا یہ کیوں بڑھتی ہے یہ ان لوگوں کی صحبت سے بڑھتی ہے جن لوگوں کے نظریات میلے کچیلے گدلے ہوتے جب ہم ان سے اچھا ان کے پاس بیٹھنے سے یہ اثر ہوتا ہے تو اگر بندہ ایسے لوگوں سے پورا وبستہ ہی ہو جائے تو بات دور نکل جائے گی تو میرے عزیز اچھی صحبتیں اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت ہمارے ہاں ایک جوانوں کا طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے انہ پیسے دیو تو انہوں اللہ خوش رکھے اللہ تعالی آپ کو میرا تھوڑا مزاج اور ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جیدے تسیہ انہیں سارے بندے میری گل سننا ہے تنہوں ہی میرے لئے دعا کرتی تک کروڑا رپییاں تو زیادہ ہے اور اگر کوئی دو چار صبح قیامت میرے ایمان کی گوائی دے دیں کہ یا اللہ یہ آیا تھا کوئی اللہ رسول کی بات کرتا تھا پھر تو بات ہی بن گئی باقی یہ سارے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں آپ میربانی کریں میری بات پر توجہ دیں اب تو بہت چیزوں میں شرم آنے لگ گئی ہے میں دوستوں سے کہتا ہوں ایک بندہ یارہ گھنٹے کا سفر کر کے مجھ سے ملنے آیا ہے کہ یہ میمبر رسول پہ بیٹھتا ہے مسلحہ یارہ گھنٹے دن رات مشکت کر کے تو پھر یہ بڑا کمینہ پان نہیں کہ وہ کیا سمجھ کے آیا ہے اور میری نظر اس کے چار پانچ ہزار پہ ہے پھر یہ مزاج کا بڑا چھوٹا پن نہیں اس نے کیا درجہ دیا اور اندر سے بندہ کیا نکلایا سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نال اسی تھی اپنی بال کے سیکھنے آ سانو کی لگے کسے اور دے نال اور میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کرو مدھے اہل دول رسا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے دلچسپی اچھے لوگوں کے بات کو سننا اچھے لوگوں کی زندگیوں کو پڑنا اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں جی مجھ پر نہیں کسی کا اثر ہوتا اوہ بھئی اثر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا نبی پاک علیکہ السلام نے فرمایا تم نے صحبت نہیں اختیار کرنی مگر کامل مومن کی کامل مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھنا اور حضور فرمانے لے کہ جب گھر میں دعوت دینا تو کسی متقی آدمی کو دعوت دینا تاکہ تمہارے اندر ایمان صوفیاء کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس بے اولاد آیا ہے تو وہ اس کے لئے دعا کر دیں گے تو وہ صاحب بے اولاد ہو گیا پھر وہ کمپنی کی مشہوری کے لئے کہتے ہیں دوریا نبی درسی یہ ڈیوٹی نہیں صرف ان کی یہ فقط ڈیوٹی نہیں بلکہ اللہ والے کی تو یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے اور وہ بڑے بڑے درد سے کہہ رہا ہے جی نہ اولاد ہے نہ بہن بھائی دیکھتے ہیں نہ میرے پاس کاروبار ہے وہ ان کے لئے دعا بھی کرے لیکن اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق پڑھائے اسے راضی کرے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہ یہ اس کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ انشراح صدر پیدا کرے کہ اللہ نے جو تیرے آکھ میں فیصلے کی ہیں تو ان فیصلوں کو قبول کر محنت کر جد و جہد کر نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے میرے عزیز یہ فکری مضبوطی توقل صبر شکر کنات یہ اللہ والوں کے پاس سے ملتی تھی یہ رب کے بندوں سے نصیب ہوتی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بیٹھنے سے انسان انشراح صدر پاتا تھا یقین کامل ملتا تھا یہ اصل میں یہ والی صوقات اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتی تھی باقی کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں فلا آدمی کے پاس گیا ہوں تو میں بڑا بادشاہ ہو گیا ہوں تو بھئی یہ تو کسی اچھے کاروبار اسے مشورہ کر لیا جائے تب بھی کاروبار جال جاتا ہے یہ تو کسی سیاستدان سے کو دو تین ٹپس لے لیے جائیں تو مشغور ہونے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ نہیں اپنی زندگی کے اندر نیک لوگ اچھے لوگ ان کی زندگیاں پڑھیں پڑھیں حضرت جنید بغدادی کو پڑھیں داتا گانج بکشلی اجویری کو پڑھیں حضرت مجدد الفیسانی کو پڑھیں آلہ حضرت فاضل بریلوی کو ان لوگوں کو پڑھیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں آپ کو معسوس ہوگا کہ اور پھر ان لوگوں سے جب محبت کرنی ہے نا تو رب کا بندہ جان کے کرنی ہے اللہ کی رضا کے لئے ہم نے بیعتیں بھی کی ہیں تو وہ بھی تجارتیں کی ہیں بیعت ہو گیا تو میرا کام چل گیا تو بیعت ہو گیا تو میرا جناب مشکلات آسان ہو گئی ہے یہ کیا بات ہوئی بیعت تو تربیت کے لئے ہے یہ تو اصلاح کا رشتہ ہے اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ جان کے پیار کرنا ہے اس کو تجارت نہیں بنانا رب کا بندہ جان کے خالص پورا باب ہے کتبِ احادیث میں پورا باب پورا باب ہے اللہ کی پر جب آپ بندہ اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہے تو مایوس ذرا کم ہوتا ہے اس کا دل کم ٹوٹتا ہے کیونکہ اس نے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں سے امیدیں بڑی وبستہ کر لیتے ہیں یہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا وہ انسان ہیں تمہارے دوست اب آپ کئی دفعہ وہ نہیں کر پاتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اگر کسی جگہ بھی محبت ہونا اللہ کی رضا کے لئے امامِ غزالی فرماتے تھے میرا ڈرہ ہوا ہے کہ میں کسی بندے سے مجھے شکوے نہیں پیدا ہوئے پھر مجھے یک طرفہ بھی محبت کرنی پڑی تو میں نے کیے میں نے جواب کا اس طرح مطالبہ نہیں کیا محبت کیا تجارت نہیں کیا میں نے پھر پوری طرح اس بندے سے اللہ کی رضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے اپنے شہر سے نکلا دوسرے شہر جانے کے لئے رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں کہاں جا رہے ہو اس نے کہا وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے ملاقات کرنے جانوں کا کوئی لیندین کا معاملہ ہے مسئلہ کا کوئی نہیں کیوں جا رہے ہو کون جاتا ہے بھیکی جی سے ملنے اتنا ٹائم کیوں جا رہے ہو وجہ بتاؤ تو حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میں اس بندے سے رب کی رضا کے لئے پیار کرتا ہوں میں اس لئے پیار کرتا ہوں کہ وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اللہ اللہ نصیب ہوتی ہے قربِ الہی ملتا ہے اس کے پاس جاؤں گا تو ہم دونوں مل بیٹھ کے اللہ کی رضا کی بات کریں گے خالص اللہ کی رضا کے لئے جا رہا ہوں خالص تو حضور فرماتے ہیں رب کریم کہ اس فرشتے نے کا سن پھر اگر تو اللہ کی رضا کے لئے جا رہا ہے تو میں بھی فرشتہ ہوں رب نہیں بھیجا مجھے اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لئے آپس میں پیار کرتے ہو نا اللہ تم دونوں سے پیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے پیش نظر اور پھر ان اللہ والوں سے سیکھیں ان سے تربیت لیں ان کے افکار سے نظریات سے سبق لیں ہمیں نا سب سے زیادہ ضرورت اس وقت امت کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی اخلاقی روانیوں کو بہتر کرنے کی اپنے مزاجوں میں غسن لانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہم تقریروں میں جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ امت میں عملی طور پر کب پیدا ہوں گی جب تک وہ عملاً وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دی ہیں عملاً ان کا نفاذ نہیں ہوتا لوگ ہم سے دین نہیں سیکھتے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باتیں باتوں میں تقریر اچھی کرو بات اچھی کرو اور آج کل تو سارے تقریر کر رہے ہیں ہر مندہ اپنی فیس بک پر اچھی نصیت کر رہا ہے سارے ایک دوسرے کو اچھے اچھے میسیجی کر رہے ہیں پر لگتا یوں ہے کار دوسرے کے لیے رہے ہیں اپنے لیے نہیں ورنہ جتنی اچھی وہ نصیت کر رہا ہوتا ہے اس پر آدھا بھی عمل کرے تو معاشرے میں خیر پیدا ہو جائے اللہ والوں سے سیکھیں ان سے تربیت لیں عملی زندگی کے اندر نفاذ کریں ان چیزوں کا رب کریم کے بندے سکھاتے تھے حضرتِ غوث پاک آپ دن منا رہے ہیں کیا طرز زندگی ہے حضرتِ غوث پاک آپ کبھی اس پر غور کریں ساری زندگی رب کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کر دی حضرتِ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے پچاس سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے پچاس سال آپ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی نچوڑ پوچھے نہ اخلاقیات کا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے اللہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہو اور یہی ہے ذوقِ عبادت کی انتہا ساغر غمِ حیات کے ماروں کا احترام کرو غمِ حیات کے ماروں کا لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کسی چیز کو پایا ایک آدمی اپنا اس کے ملازم نے کہا ہے مجھے پندرہ ہزارے ڈوانس ہے یہ تو اسے صبر کا درست دے رہا ہے اسے کہہ رہا ہے خرچے کم کر وہ کہتا ہے پندرہ ہزارے ڈوانس جائیے اور میں کٹوا دوں گا آہستہ آہستہ لیکن اس کے اپنے بچے وہ روز پانچ ہزار کے برگر پیزے کھا جاتے ہیں دوسروں کو وہ سبق دے رہا ہے ترس گئے لوگ غریبوں کی جھمپنیاں اور سکڑ گئیں مہنگائی سے اور امیروں کے خرچے اور بڑھ گئے یہ جو لوگ آپ روز آ کے ٹی وی پہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا ان سے کبھی کھڑا کر کے پوچھو تو صحیح چنے کی دال کیابہ ہو انہوں تو پتہ ہی نہیں یہ سیاستدان جو روز صرف اور صرف ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لئے ٹیبل ٹا کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ صبح اگر بچوں کے پراتھوں کے لئے گھینا ہو تو ماں ساری دات سو نہیں پاتی ان سے پوچھو کہ جب فیس دینے کے دین آتے ہیں تو باپ کی حالت کیا ہوتی ان سے پوچھو انہیں کیا خبر ہو یہ تو بیٹھے ہیں مزے سے اور جناب کانیاں کر رہے ہیں سٹوریاں سنا رہے ہیں خدا رہا اللہ سے ڈڑو اور وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے نہیں ہوتا تو ہٹ جاؤ پچھو اس وقت سے جب رب کریم تم سے حساب پوچھے تم نے تکلیف میں مبتلا میں سفر کرتا رہتا ہوں ایک دن پیٹرول نہیں مل رہا تھا ویسے میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال ہے کہ یہ جو رات کو وہ تیسرے دن پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہوتی ہے اور ٹائم پہ پیٹرول نہیں دیتے وہ حکومت ہوتی ہے کہ عام لوگ ہوتے کہ جو سلاب آیا تھا تو جنہوں نے خیمے مہنگے کر دیئے تھے یہ کون تھے دوانیا مہنگی کر دی تھی کون تھے یہ کسی نے کہا تھا کہ جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو جو قومی سے بھی باز نہ آئے میں سفر پہ جا رہا تھا تو اس دن کہہ رہے تھے پیٹرول پمپس والے کے پندرہ زو کا ملے گا تو گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ایک شخص کہہ رہا تھا پیٹرول والے سے ساڈی فوت گئی ہو گئی مجبوری ہے اور وہ رو رہا تھا کہہ رہا تھا اس طرح کرو جو قیمت پر سو بڑھنی ہے نا تم مجھ سے وہ آج لے لو پر پیٹرول تو دے دو نا یہ کون ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ ہم ہی ہیں نا کس نے سخت دل کر دیا ہمارا اتنا حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں پوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کوئی عمل دیکھا اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام لینے میں پیل کرے اور کھانا کھلائے بہترین مسلمان ہیں لیکن وہ ہماری ہنڈیا حضور نے کیا فرمایا تو فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو چھوڑو پڑوسی کو بھی تھوڑا دے دینا لیکن اب تو پڑوسی سے چھپایا جاتا ہے ہم کون دے گا پڑوسی کو دوسری بات حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تشریف لے گئے فرات کے کنارے ایک آدمی کو روتے دیکھا آپ اس سے فرمانے لگے یہ دیکھو خدمت بھی کرنی ہے تو سٹائل کونٹ سے اختیار یہ بھی گیارویں ہیں اسے بھی ذرا سنو یہ جو میں بھیان کر رہا ہوں یہ بھی گیارویں شریف ہے اسے بھی ذرا سنو یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات کر رہا ہوں حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرات کے کنارے کھڑے ہیں تو ایک آدمی کنارے پر کھڑا رو رہا ہے آپ نے فرمائے کیا ہوا ارز کرنے لگا حضور غریب ہوں مجبور ہوں ہوں اسی محلے کا کشتی میں بیٹھا تھا اور ملاح سے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں ادھار کر لے میں دے دوں گا اس نے کہا نیچے اتر یہ مفت خوروں کے لئے نہیں بنائی نیچے اتر ہوتے ہیں ایسے دکاندار جو امیر کو کہتے ہیں پاجی لے جو آجن کے پیسے اور غریب کو کہتے ہیں پہلے پچھ لے دے پتہ ہے بندہ تنگ دست ہے پتہ ہے مجبور ہے پتہ ہے پریشان ہے لیکن کہتے ہیں پہلے پچھ لے لائے نا اور امیر آدمی آجائے تو کہتے ہیں نہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ کا اپنی دکان ہے آپ کی کیونکہ پتہ ہے یہ مالدان اس نے تے ادھار کرنا ہی نہیں ایسی سمجھداری ہے اور ایسا دنیا داری کا سلیکہ سیکھا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کیوں کھڑے ہو حضور اس نے اتار دیا ہے رسوا کیا کہتے چل اتر جائیے مفت خوروں کے لئے نہیں غوث پاک نے تھب کی دی تسلی دی اس کو مطمئن کیا اور پھر صرف نری دعا نے کی گھر گئے سو دینار لائے اتنی دیر میں ملا دوسری جانوی سواریاں اتار کے واپس آ گیا تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا ایک سو دینار اس کی ہاتھ میں پکڑا کے کہا آج کے بعد کوئی مجبور آیا نا تو نیچے نہ اتارنا عبدالقادر کے قرائے پہ سفر کرا دینا اور ختم ہو گئے تو پیسے اور دے دوں گا ختم ہو گئے تو اور دے دوں گا تھوڑا سا نہ زندگی میں احساس پیدا کریں ہمارے بزرگوں کی صحبتیں ان کی محبتیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں نیرا کرامات میں علج کر اور نری کرامات بیان کر کے کچھ دیر سبحان اللہ کہہ کے اور اونچے نارے لگا کے گھروں کو نہ جائیں یہ معافل کی جو اصل صغات ہے اسے اصل کریں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیا بھی اور پڑھدہ پوشی صفح جو بھی آ جائے نہ میرے قرائے پہ سفر کرا دینا بتانا بھی نہ کس نے دیا ہے اللہ کی اور تیسری بات یہ تھی غوث پاک میں کوشش کرتے تھے ڈیرہ لگے تو غریب کے گھر لگے غریب کے گھر سفر کرتے تو رستے میں جو غریب ترین مرید ہوتا اس کے گھر ٹھہرتے وہ جتنے توفے تعائف نظرانے لوگ لے کے آتے وہ سارے جاتی دفعہ اسی غریب کو دے جاتے سارے اسی کو دے جاتے اسی کو نواز جاتے دیکھو نا ایک غریب آدمی نے بادشاہ کی دعوت کر لی بندہ مارا تھا غریب آدمی تھا اس نے بادشاہ کی دعوت کر لی سادہ آدمی تھا علاقے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حصد بھی ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے کچھ لوگ اس علاقے سے پہنچ گے جا کرنے لگے بادشاہ تو کس کنگلے کے گھارہ آ رہا ہے تمہارے پاس آج ان کی عویلیاں بڑی ہیں جن کے سین کشادہ ہیں ان کے لنگر چلتے ہیں تو کہاں آ رہا ہے ادھر نہ جا اور جاتی دفعہ لوگوں کو بھی کہا گئے جا رہے ہیں ملاقات کرنے خصوصی ون ٹو ون اس کے گھر آئے گئے نہیں بادشاہ اس سادہ آدمی تفقیر منش اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے میرے سے وعدہ تو کیا ہے بادشاہ نے وہ وہاں چلا گیا جا کہ بادشاہ کو بڑا قائل کیا کہ نہ جانا بادشاہ بھی کوئی درد دل والا تھا اس نے کہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے ضرور جانا اس نے کہا بادہ کر لیا لہذا جانا ہی جانا جو مرضی ہو جائے اب وہ بندے پریشان ہو کے آگے بڑی بڑی حویلیوں والے دیکھتے رہ گئے بادشاہ اس کے گھار آیا شورت ہو گئی وہ فلانے کے گھر بادشاہ ہے اللہ اکبر بادشاہ کچھ دیر رہا جو اس نے اس کی توازو کرنی تھی وہ کی بادشاہ جب جانے لگا تو اس درویش نے ایک جملہ بڑا تگڑا کا اس غریب آدمی نے ایک باد بڑی تگڑی کی اس نے کہا بادشاہ اللہ تجھے جزا دے تو بادشاہ ہے اور تُو نے بادشاہ ہی رہنا ہے تُو بادشاہ ہے تُو نے بادشاہ ہی رہنا ہے لیکن آج یہ جو تُو میرے گھر سے ہو کے جا رہا ہے مجھے بھی تُو نے بادشاہ ہی بنا دیا ہے یہ تیرا ایک پھیرا ہے نا یہ مجھے بھی بادشاہ ہی بنا دیا ہے چنگے اندھیر لڑ لگیاں تے میری چھولی چھپول پا ہے یہ نا مجھے بھی بادشاہ ہی تُو نے بنا دیا ہے جب غریب پروری کی جاتی ہے تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے جب غریب طلابات کی غریب لوگوں کی غریب انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں اس احساس محرومی سے نکال دیتے ہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ علاقے میں غریب مرید کے گھر جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے وہ جو احساس محرومی ہے وہ نکلے یہاں تو میرے بھائی سگے بھائی کے پاس پیسے آ جائے نا تو اپنے بیٹوں کا رشتہ غریب بھائی سے نہیں پوچھتا وہ گئے نا میں تیرے نہ تعاون کریں گا جدو تُو شادی کریں گا بچی گا بھائی تُو رشتہ لے تیرے گھر میں دولت آگئی ہے لیکن اب اس کو اپنے سٹیٹس کے لوگ چاہیئے گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا لوگ وقت بدل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں حضرتِ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غریب پروری کرتے میں دیدہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کچھ طبیت میری ٹھیک نہیں تھی میں نے دوستوں سے کہا نہیں کہ میں بیمار ہوں کہ میں نے کہا نہیں اس لیے نہیں کہا کہ جلسے والوں نے بڑا بندبس کیا ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں یہ بھی ان کو بڑی ٹینشن دیتے ہیں کہا تو ساں ٹیم بھی لیتا اسی کے نہیں سی لیتا کہا بھی تھا کہ نہیں اس لیے میں بغیر کسی لوجت کے حاضر ہو گیا ویسے ابھی میں نے کہا کہ چلو یہ خیر کا کام ہے پہنچوں گا تو اس کی برکہ سے اللہ فضل بھی فرمائے گا ایک بات آپ ذرا غور کریں حضور غوث پاک کی زندگی میں حضرت غوث پاک نے بقاعدہ پھٹی پر بیٹھ کے پہلے پوری دین پڑھا کتابیں پڑھیں تو وجہ ہے آپ کی میری بات پر ایسے ایسے تو کرو بولنا نہیں بھی تو ایسے ایسے تو کرو انہیں ہے نا تو وجہ ماشاءاللہ پہلے انہوں نے گیارہ بارہ سال بقاعدہ پڑھا ہے پھر غوث پاک نے پڑھایا ہے مدرسے میں صبح افقہ کا درس دیا دوپیر کو درس حدیث دیا تفسیر بیان کی رات کو جلسوں میں تقریریں کی ہفتے میں تین جلسے کرتے تھے ستر ستر ہزار کا مجمع خطبہ سننے آتا تھا حضرت غوث پاک نے کتابیں لکھی انہوں نے تحریر فرمائی آج کل جو بندہ یہ والے کام کرے نا پہلے پڑھے پھر پڑھائے پھر تقریر کرے مولوی صاحب نہیں تو فقیر ہی نہیں فقیر کون ہوتا ہے کہ جنقوش نہ ہوندہ ہوگئے بالکل پرلے درجے کا جاہل اللہ ما شاء اللہ وہ فقیر ہے جو سویرے اٹھ کے اذان پڑھتا ہے مسجد کھولتا ہے اس کو ایک مہینے کے بعد بھی تنخواہ دیتے وقت سو دفعہ سوچتے ہیں کہ کدھرے مولوی امیر نہ ہو جائے لیکن جو سال کے بعد آتا ہے دورہ کرنے پیر صاحب وہ چاہے بچارہ علم بات آسانہ جانتا ہو اس کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہیں نظرانہ لیے پھر اس سے پوچھو تو صحیح کہ جو بڑے پیر ہیں جو پیرانے پیر ہیں وہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کتب کیسے بنے فرمایا میں تو دین پڑھتے پڑھاتے کتب بن گئے ہوں کیا نبی پاک کی عدیث پڑھتے پڑھاتے معرفت نصیب نہیں ہوتی اس سے زیادہ معرفت کسے ملے گی جو سارا دن بیٹھ کے رسول اللہ کی بات کریں نبی پاک کا دین پڑھائے تفسیرِ قرآن پر بات کریں اوہ میرے سنگیوں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو خدا رہا سوچنا ہم نے عجیب سا محول بنا لیا بلکل لیدہ سا بندے کے کپڑے مہلے کچلے ہیں کتنے دنوں سے وہ نہ آیا کوئی نہیں روڑی پہ بیٹھے لوگ آجیوم رہے اوہ خدا کے بندو حضور نے تو فرمایا صفائی نصف ایمان ہے پانچ وقت وضو کرنے کا وقم دی ہے کوئی کرائیٹیریا تو بناو کسے مان رہے ہو کوئی خیال تو کرو کوئی سٹیٹس تو ہمارے ہاں جناب جو لمبی تصویر لے کے بیٹھ جائے جببہ گرہ لمبا ہو کہتے ہیں پہنچے ہو بابا جی اور مولانا بچارے رات تیاری کرتے رہے صبح وہ درست دے رہے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب نے وہ خدا کے بندے یہ تو اور یہ یہ بنایا گیا محول حالانکہ نبی پاک علیق صلی اللہ مسجد شریف میں تشریف لائے تھے ایک طرف لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے ایک طرف دین پڑا پڑایا جا رہا تھا حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور دونوں کی حوصلہ فضائی کی فرمایا دونوں مجلسیں خیر والی ہیں دونوں محفلیں خیر والی ہیں لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھ گئے جس میں دین پڑا پڑایا جا رہا تھا اس محفل میں تھوڑا سا ذہن بنائیں حضرت غوف سے پاک نے پڑا پڑایا پانچمی بات اور اسی پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے دین کے مراکز غوف سے پاک نے دین کے مراکز قائم کی مراکز مساجد کا قیام خانکہ کا قیام مدرسے کا قیام درس و تدریس کی جگہوں کا قیام لنگر خانوں کا قیام یہ سارے وہ کام ہیں جس سے مخلوق خدا فیض پاتی ہے آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاکر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا حضور نے مسجد بنائی اور اتنا حضور کو پیار ہے مسجد سے اتنی محبت ہے نبی پاک کو کہ صحابہ فرماتے حضور خود ہم نے حضور ہم حاضر ہیں ہمیں حکم دیں تو فرما ہے تم نے زیادہ عجر لینا ہے اللہ سے میں نے نہیں لینا پیچھے بڑی پڑییاں اٹھا لاؤ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا تھا مسجد نبی میں اتنی خوشبو کیوں ہیں اتنی ٹھنڈک کیوں ہیں تو میں نے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادوں میں میرے کریم کا پسینہ شامل ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی حضور نے مسجد سے پیار کیا مسجد سے محبت کہیں سفر پہ جاتے تو مسجد میں دو رکھتے پڑھ کے واپس آتے تو مسجد میں دو رکھتے پڑھتے میں مراج شریف کے موقع پہ دوستوں سے کہہ رہا تھا پورا مراج آپ دیکھو نا تو سارا نماز ہی نماز ہے حضور مسجد الحرام سے نکلے اور مسجد اقصہ گئے یہاں بھی نماز پڑھی وہاں بھی نبیوں کو نماز پڑھائی رستے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا عزت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے حضور نے بیت المامور میں فرشتوں کو دیکھا نماز پڑھتے نماز پڑھتے رستے میں مدینہ منور آیا تو حضور فرماتے ہیں براک سے اتر کر وہاں بھی میں نے نماز پڑھی نماز پڑھتے پڑھتے معبوب گئے اور واپس آئے تو نمازیں لے کے واپس تشریف لے آئے نمازوں کے ساتھ مسجد سے دلچسپی پیدا کریں معاول آپ وہ اس طرح کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے کہ مسجد کی صفائی پہ جگڑا ہوتا ہے مسجد کی صفائی نہیں ہوئی اور بڑے سمجھدار ہیں کیوں کہتے ہیں تو سنکڑا آپ کرنی بچے ہیں کوئی کرانی تو بھئی بھیجیں اپنے بچوں کو آپ کرا دیتے ہیں ان سے صفائی بھیجیں کیوں نہیں بھیج رہے یہ صرف مولانا نے بچوں کو کہنا ہے مسجد کی صفائی کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر سے کسی نے کہا تھا دل بے چین رہتا ہے فرمانے لگے مسجد میں جاڑو دیا کر اٹھ فریدہ ستیا آپ تے خلقت میں کھن جا امتیں کوئی مل جائی بکشے آ تے تم ہی بکشے آ جا مسجد سے محبت حضور نے پھر ساتھ ہی نبی پاک نے مدرسہ قائم فرمایا اصحاب صفحہ کو ٹھہرایا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹھہرایا وہ پڑھتے پڑھاتے تھے اپنے آپ کو وقف کیا تھا انہوں نے دین کے لئے کون تھے وہ لوگ حضرت ابو حریرہ کون تھے حضرت انسفن مالک کون تھے وہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ اس مدرسے میں نبی کریم کے پاس پڑھتے تھے سرور کائنات علیہ السلام نے وہ سارے کام اور پھر لنگر کھانا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مہمان آگئے تو حضور نے فرمایا جو اسے کھانا کھلائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور صحابی لے گئے اور پھلا کھانا کس طرح کھلایا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یہ صحیح عدیث میں موجود ہے بچوں کو سلا دیا بیوی سے کہا کہ چراغ بند کر دینا ٹھیک کرنے کے بہانے خامد بھی بھوکے ہیں بیوی بھی بھوکی ہے میاں بیوی بھی بغیر کھائے کے سو گئے بچے بھی بغیر کچھ کھائے سو گئے اور مہمان کو کھانا کھلایا محبوب نے فرمایا اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں نے جب ہم ان کی صوبت اختیار کریں گے ان کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہماری طبیعت میں پیدا ہوں گی مسجد کی محبت دینی علوم کی محبت لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذوق یہی سارا خان کا ہی نظام ہے اپنی زندگی میں مصبت تبدیلیاں لائیں مصبت اپنے رویوں میں مصبت تبدیلیاں لائیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں کو یہ جو ہمارے بزرگ خان کا ہی تربی میں اس طرح کی تشریح کیا کرتا ہوں میں کہتو مدرسے کا مطلب ہے یہ بچوں کی تعلیم کی جگہ اور خان کا ہے تعلیم بالغا بات ایک ہی ہے جب طالب علم پڑھیں تو وہ مدرسہ ہے اور جہاں مریدین آئیں اور ان کو دین بتایا جائے وہ خان کا ہے اتنی سی بات ہے لیکن اگر استاد مدرسے کا دین بتا رہا ہے تو میربانی کریں پیر بھی دین ہی بتائے وہ بھی انہیں کہے کہ اللہ رسول کے دین پر عمل کرو شریعت پر عمل کرو ایک بات آخر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرنی ہے پھر بات کو ختم کرتا ہوں غیر مشروط فرما برداری صرف نبی پاک کی ہے صل اللہ تعالی علیہ وہ کہنے جی میرے پیر صاحب آن دینے پیر صاحب کی وہ بات سنی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہیں اگر پیر کسی سے ابھی کب دیتب ہو گیا ہے اہلِ بہت میں سے کسی کا ہو گیا ہے تو وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے اس کی غیر مشروط فرما برداری نہیں غیر مشروط بغیر کسی شرط کے غلامی صرف نبی پاک کی ہے باقی کوئی بندہ بھی ہو اس کی وہ بات مانیں جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے اس لیے یہ جو مزاج بنایا جاتا ہے اس مزاج سے نکلیں کتاب و سنت کی طرف اللہ کے نیک بندوں کی ان تعلیمات کی طرف بڑھیں جو انسان کو تعمیر کرتی ہیں جو تعمیر شخصیت کرتی ہیں جو روحانیت کو مضبوط کرتی ہیں تو پھر میں اپنی بات دوبارہ سے دوراتا ہوں تاکہ میری گفتگو پھر تازی ہو جائے ایک تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی اور اچھے لوگوں کی صحبت سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر صبر شکر کنات خودداری عزت نفس توقل پیدا ہو تیسری گزارہ یہ ہے کہ غریب پروری کرنی ہے کسی کو کھانا کھلانا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح کھلانا ہے اس طرح مدد کرنی ہے کہ اس کو پتا بھی نہ چلے وہ بچارہ کسی احسان کے نیچے دا بنا جائے اور پانچویں گزارش آپ کے خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا غوث پاک کا طریقہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام سے انہوں نے لیا ہے وہ ہے مسجد کو بنانا مدرسے کو قائم کرنا خانکائی نظم کو قائم کرنا کھانا کھلانا ان چیزوں پر اپنے آپ کو لائیں زندگی بھی با مقصد ہو جائے گی جینے کا مقصد بھی نصیب ہو جائے گا کچھ کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور کچھ گنجائش دل میں بنے گی بڑا بندے کا دل تھنڈا ہوتا ہے جب وہ نیکی کرے اور کسی کو نہ پتا اسے پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو وہ اتنا سکون دیتی ہے اتنی تھنڈی نید آتی ہے کہ اور کسی چیز سے آ سکتی اور اگر مزاج بن جائے لوگوں کو پتا چلیں پھر تو بندہ بڑا بے چین رہتا ہے پھر تو لوگ مذہبی محفل میں بھی آکے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ دسوئے نہ منسٹیہ ہی نہیں بایا اوپر گردن کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں آگیا ہوں اتنا بڑا علاقے کا آدمی ہوں مجھے آگے نہیں بلایا گیا نحکی بھی کر رہے ہیں پر اس میں بھی پریشان ہے اپنی زندگی میں ان مصبت تبدیلیوں کو لائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمالے آپ کی محفل شریف جاری رہے گی محفلیں ہیں نبی پاک کے نام کی لوگ تو آتے جاتے رہتے تو میں نظر آگے بڑھنا ہے اس لئے مجھے یہاں سے اجازت لینی ہے باقی آپ کا جو بھی سلسلہ ہوگا آپ اسے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے آخر دعویانی الحمدللہ